موسیقی مرزوگ الدرسی الناحی و انقصرت السوال سورة المائدہ تفصیل ابن کثیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف اللنبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم يا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلكم تسؤكم وان تسألوا عنها هین ينزل القرآن تبدلكم افلاللہ عنها وان تسألوا عنها کہا اگر تم سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں جن سے اللہ نے تمہیں منع کر دیا نبی علیہ السلام کی زمان مبارک سے تو قرآن کے اترنے کا زمانہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر قرآن میں تمہاری بات آ جائے اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے کسی تم مشکل میں پڑ جاؤ تو اس لیے کسرت سوال نہ کیا کرو ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ بلا وجہ سوال نہ کیا کرے اور اسی طرح اچھا جی کسی نے کہا ہے اچھا جی ہم نے سنا ہے اچھا جی لوگ کہتے ہیں یہ سب جوٹھی باتیں کبھی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیئے کس سے سنا ہے بھئی جی بس لوگوں سے سنا ہے کون لوگ تو یہ چیزیں جو ہیں اس سے حضور پاک نے منع فرمایا کہ سب سے بڑی جیز جو یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے ترہ تازہ رکھیں آپ بیٹھے ہیں آپ چل رہے ہیں آپ کربار کر رہے ہیں آپ دکان میں بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں یعنی اور کچھ بھی نہیں آتا تو مسلمان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ تو آتا ہے اور یہ افضل ذکر سب سے افضل ذکر جو ہے وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اور جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں یاد رکھو جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کا جس مسلک سے بھی تعلق تھا انہوں نے اپنے ملفوضات میں لکھا ہے کہ ہمیں جو بھی منزل ملی اور جو بھی ہم نے پایا وہ اسی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی کی برکات ہیں سبرات ہیں اور یہی وہ کلمہ ہے جو آدمی کو کفر سے ایمان میں لے آتا ہے یہی وہ کلمہ ہے جو آدمی کو جہنم سے جنت کی طرف لے آتا ہے یہ کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ یا اللہ علم نے کلمتا مجھے کوئی ایسا کلمہ بتائیں جو میں جس سے میں آپ کا ذکر کروں اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اکسرو بذکر لا الہ الا اللہ اس کلمہ کو زیادہ ذکر کیا کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضر کیا کہ یا اللہ یہ تو سب ذکر کرتے ہیں مجھے کوئی خاص کلمہ فرمائیں موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو اگر قیامت والے دن میں ایک پلڑے میں سات آسمان اور سات زمینیں رکھ دوں اور ایک پلڑے میں صرف یہ کلمہ رکھ دوں تو یہ بھاری ہو جائے گا میں پتہ نہیں کس کی کیا شان ہے لیکن شرط یہ ہے میری ان باتوں پر ہمیشہ غور کیا کریں توجہ کیا کریں کہ جو کام بھی کرو نا وہ کام مل توجہ سے کرو ایسے توجہ نہ بھی ہو کرتے رہو پھر اللہ اس قلبے کی برکہ سے توجہ بن جائے گی لیکن اصل بات یہ ہے کہ آٹھ رکھات تحجید پہنے کے بجے دو رکھات پڑھو لیکن ہی طریقے سے پڑھو سوار سوار کے قرآن پڑھو ایک ایک کلمہ الگ الگ کر کے پڑھو اور جب رکو میں آئے تو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم ایک ایک حرف ہے تمہاری نظر ہو کیونکہ نکال سیدھا جب رکو میں آئے تو پوری توجہ ہو دل کی اور زبان کی کہ سبحان ربی الاعلا ہر کلمہ پر کامل توجہ اسی طرح کلمہ پڑھیں ذکر کریں توجہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنی قوتوں کو اس کو کہتے ہیں ارتقاد فکر کہ اپنی توجہ کو صرف ایک طلب مبضور کر دو یہ حتیٰ کہ جو کافر ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں وہ جو مط ہیں اور کئی عبادت فرقے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عبادت کے وقت میں اپنے سامنے ایک شمع جلا لیتے ہیں یا دیا جلا لیتے ہیں رکھ لیتے ہیں اور اس کی لب پر نظر ٹکا دیتے کہ توجہ ہوئی در رہے حالانکہ وہ تو کافر ہیں اور ہم مسلمان جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں میں پتہ بھی نہ ہو کہ دوسری رکعت ہے کہ پہلی ہے ہمیں یہ پتہ بھی نہ ہو کہ میں نے تکبیر تحریمہ کہیں بھی ہے یا ویسے کھڑا ہو گئے ہم بس اسی ایک بات کو پلے باندھ لیں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا تم یاد کرو کہ انشاءاللہ کہ یوں کرنا ہے توجہ سے اور دیکھیں آدمی کاروبار کرتا ہے کتنی محنت کرتا ہے کتنا پاپر دلتا ہے انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہے مارکیت ریٹ نوٹ کا وہاں ہے اور آج کی مارکیت کیا ہے آدمی مارکیت کیا ہے اور اس کا موجودہ مارکیت ایک ایک چیز پہ غور کر آئے ائر کنڈیشن دفتروں میں بیٹھ پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں پھر ایڈوائیر رکھے ہوئے ہیں مشیر رکھے ہوئے ہیں سیکٹی رکھے ہوئے ہیں منیجر رکھے ہوئے ہیں اور سب سے مشورے ہو رہے ہیں یعنی دنیا کے لیے کتنا توجہ ہو اللہ کے دینے کے لیے کوئی توجہ ہے نماز ہے پڑھ نہیں پڑھ نہیں بجائے کہ کنا پو پڑھ پڑھ آپ کلمہ شریف کی ایک تصمیح ہی پڑھ سکتے گیارہ دفعہ پڑھ دیں آپ دروی شریف کی ایک تصمیح ہی پڑھ سکتے گیارہ دفعہ پڑھ دیں کچھ پڑھ تو صحیح نہیں میرے وستار سے فوت ہو گیا اللہ میرے سارے استار دعاؤں سے جن کی برکتوں سے آج ہم اس جگہ بیٹھے ہیں یہ سب ان کی دعائیں ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر بڑھ 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 جب میں پڑھ تھا تو ان کی عمر میرے خیال میں اسی سے اوپر دی کبھی ہم نے اپنے استاز کی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی دیکھی ایک حضرتانہ مغرب سے عشاء تک وہ چار زکار پڑھتے تھے سنت کے علاوہ اس میں دس پارے قرآن پڑھتے حضرتانہ اور سبوں جب تحجید کے وقت سے تشریف لاتے تھے مسجد میں تو پھر نواز کے فرم بارد شروع ہو جاتا تھا اور اشراغ پڑھ کے پھر سبق شروع ہو جاتے تھے تو تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ تک وہ سبق پڑھاتے تھے مختلف حدیث مبارک کا مختلف سبق کیا ہوتا تھے کبھی ڈال کبھی سا کبھی کچھ وہ لے کے آتے تھے ہمارے سب طالبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے اس کے بعد آتا گھنٹا میں خیال میں آرام فرماتے تھے پھر زہر کی نماز آگئی زہر کی نماز پڑھی نماز کے بعد پھر دو سبق پڑھاتے تھے اثر کے بعد دو سبق پڑھاتے تھے مغرب سے اشاء تک طلباء کے ساتھ بیٹھ کے کل کے سبق کی تیاری اور متعلق کرواتے تھے اس کے باوجود ایک لاکھ دفعہ دروی شریف پڑھتے تھے روز یہ سمجھ نہیں آتی عقل سے اللہ کے رحمت سے اللہ آسان کر دیتے یعنی اللہ وقت میں برکر ڈال دیتے حضرت مولا عبداللہ صاحب جو تھے انتانی صاحب عمر میں پھوت ہو گئے اتنی بڑی قیمت اور عدد کتاب نے لکھ ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں حضرت ثانوی میں ایک ہزار سے زیادہ کتاب لکھی ہیں آپ پڑھ بھی نہیں سکتے امام ابو یوسف رحمت اللہ نے تین سو جلد کتاب لکھی ہیں وہ وجہ کیا تھی یعنی رکھو کہ امام بحاری رحمت اللہ نے لاکھوں حدیثیں یاد کر لیں کے بعد یہ چھے ہزار حدیث منتق فرمائی ہے ہم دو رکعات پڑھ کے حدیث لکھتے کتنی دفعہ کتنی رکعات آپ نے پڑھی ہوں گی یہ میرے بھائی کہنے کی باتیں نہیں ہیں تو جربے کی بات حضرت من نوری رحمت اللہ مجھے یاد ہے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمت نے فرمائے وہ میرے استاذ تو نہیں تھے لیکن عدب ان استاذ سے احترام ان استاذ وہ جناب ہم نے دیکھا اندران شریف ہیں افتار کے بعد چائے پیتے تفییت تھی ان کی مسجد میں آگئے اشاہ کی نماز پڑھی پھر بہترین قاری کے پیشے کھڑے ہو کے بیس رکعات ترابی پڑھی اس سے فارغ ہونے کے بعد کبھی پیتر جواب کے ساتھ پڑھ لیتے تھے کبھی بعد میں بڑھتے پھر دار قرآن میں تشریف لے آتے وہاں بہترین کاری پھر کھڑا ہو جاتا اور تین پارے اس سے منظر سنتے اور ساری کا وقت ہو جاتا اور کھڑے ہیں مجالے بیٹھے ہوں اللہ کی طرف ہو جاتی ہے اب دیکھو نجی مسلم اس کی ایک آسان سمجھ لو کہ تم ابھی مجھے ایک سو بیٹھک لگا کے دکھاؤ جی پھلوان بیٹھک لگاتے انشاءاللہ گھر اٹھا تمہیں لے جائیں گے ساری ٹانگیں دوباری اکڑ جائیں گی انشاءاللہ چلنے کے قابل بھی نہیں رہو اچھا پہلوان ایک ازار دو دو ازار ڈنڈ لگاتے انگو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ لوے کے بن جاتے ہیں کیا ایک سرسائز کرنے سے آزا آدھی ہو جاتے اسی طرح زبان ذکر سے آدھی ہو جاتی ہے دل ذکر سے آدھی ہو جاتا ہے ہمارے علاقے کے تھے حافظ قرآن سے وہ مجھے خود بتایا کہنا کہ مقی صاحب بس دعا کریں میرے حال پہ میں تو بڑی مشکل میں ہوں میں کیا بات ہے کہ میں ہمار میں جاتا ہوں تو میں زبان کو یوں پکڑ کے بیٹھ میں زبان قرآن جاری ہے ہر وقت قرآن بڑھتا تھا چلتے فٹتے اٹھتے بیٹھتے اور رزانہ ایک قرآن کا ختم نہ تو اس کا حافظہ کمدور ہوا نہ دماغ ضعیب ہوا اور ہمار میں زبان پکڑ کے بیٹھتا تھا بیچانا کہ زبان پہ زباد دست کوئی نہ کوئی آیت آجاتی ہے تم نے دل دل لگایا نہیں نا تم نے دل لگایا لڑکیوں میں لڑکوں میں اس میں تم دھٹھات ماہر چلتے ہوئے بھی پرگن لے کے ہو اللہ اکبر یہ عرب لوگ جو ہیں نا یاد رکھو یہ عرب نہیں ہے یہ تیرے والے سامنے ہمارے دو نمبر ہیں اصل عرب جو ہے صحیح معنی میں آج بھی عرب ہے اس کی شرافت اس کی فساحت اس کی سقاوت آج بھی وہی سار کا زندگی کی مثال ہیں اچھا وہ کیوں کامیاب ہیں کہ ان کے پاس یہ زیادہ چلے چلے وہ نہیں کارتے وہ ایک تاند پہ کھڑے ہو کہ وزیف نہیں پڑتے ہیں لیکن سنت کے مطابق جو دعا ہے وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے بھئی حضور نے نماز کے پاس پڑا ہے تین دفعہ اللہ ہم ان کا سلام تین دفعہ وہ ہی پڑھیں گے بس لیکن فرض کبھی نہیں چھوڑیں گے اچھا میابی سفر میں جا رہے راستے میں کوئی نہیں نماز کے وقت ہو گی اللہ اکبر بھی نہیں پیشے کھڑی ہو جائے گی جماعت ہو گئی اسی طرح رمضان اور مبارک اور روضہ کبھی نہیں چھوڑیں گے کچھ بھی ہو جائے میں نے الحمدللہ یعنی بڑی بڑی شہدادیوں کو دیکھا ہے کہ اصر کے بعد حرم میں آ جاتی پرنسس اصر کے بعد نماز کے بعد ایک ہندے کے بعد حرم میں آ جاتی پھر بیدی ہیں افطار صرف چاہے کہ یا گھوے کی پیالی اور ایک حجور کا دانہ بس اس کے بعد وہ عشاء پڑی عشاء کے بعد ترابی پڑی پھر گھر گئے وہاں جا کے کھانا کھایا وہی افطار وہی ساری ہے کھانا کھا کے پھر حرم آگے پھر عشاء کے بعد جائیں گے آپ اپنے شہزادیوں کو بھی دیکھ لیں ان کے دعاو میں میندی لگی ہوئی ہے حرم شریف آتے ہوئے رنگ خراب ہو جائے دروش شریف پھرتے ہوئے لپسٹک کے کلر میں کوئی کمی آ جائے تو اور بال کی سٹائل بنانے میں وقت لگتا ہے پنتاریس چاریس پچاس میں لگتے ہیں بال سٹ کرنے میں اِنَّا اللہ وَإِنَّا اِلَحِ رَضًا میری بیٹی یہ حسن اس سے پیدا نہیں ہوتا حسن حیاء کا نام حسن تمہارے اندر سے پھوٹتا ہے یہ داہر کی نیپا بہتی یہ ہے یہ تو اور تمہارے سکن کو بھی برباد کر دیتی ہے اور جب میں کب نہ ہو تو پہلے تو انسان پھر دائن لگتی ہے اصل حسن حیاء کھنا تیرے اندر حیاء ہے تیرے چہرے پہ نور ہوگا تیرے اندر حیاء نہیں ہے لاکھ میک اپ کر لو حسن نہیں ہوگا ایسے وہ لپا پوٹی ہوگی جیسے چونہ لگا تو دیواز ہو اسی لیے عرب علماء کی مثال ہے کہ زین الجبال اللہ پہاڑوں 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 دنیا سیر کرنے کے لئے جاتی ہے اور مرد کی زین داری ہوتی ہے اور زین النساء الحیاء عورد کی زین جو ہے حیاء جیسے مرد کی داری نہ ہو پھر وہ مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی نا اور پھر سب سے اجمل سب سے افضل جن کی شان تھی وہ محمد مصطفی ہیں صلی اللہ صلی اللہ ان کی داری مبالک ہے تو اگر داری جمال نہ ہوتی تو کبھی حضور کی داری نہ ہوتی حضور بغیر داری کے ہمیشہ رہتے یہ تو مرد کا جمال رہے اور عوامت کا جمال کیا ہے کہ حیاء ہے مہرحال اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھ بھی اور ہماری بہنیں بیٹیاں سب کو اللہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر ساری کتابیں کھول ڈالیں ساری کتابیں سیہ سننی کی کتابیں کھول ڈالیں مجھے بی بی فاطمہ تظہرہ کا حلیہ بتا اتنا براتہ ہے بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ وہ یہ سب سے دیا محبوب جو تھی بی بی فاطمہ تھی تو سب نے پوچھا کہ امہ بجا کیا فرماتی اس کا اٹھنا اس کا بیٹھنا اس کا چلنا اس کا ہنسنا اس کا بولنا بلکل تصویر تھی محمد رسول اللہ اس لیے بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میرے دل میں سب سے دی محمد جو ہے بی بی فاطمہ تھی اس لیے سیدنا حسن اور سیدنا حسین سیدنا حسن کے سر سے لے کر ناف تک یہ بالکل نقشہ تا محمد مصرح اور حضرت حسین کا ناف سے لے ارپاؤں تک بالکل نقشہ تا محمد مصرح کا اور صحابہ کہتے ہیں جب دونوں بھائی ان کو کٹھا کھڑے کر دو تو تصریر نظر آدی بھی محمد رسول اللہ سل اللہ سل آہ قوم بیستر ظالم ہیں ایسے شہزاد کو بھی شہید کر دی حضرت حسن کو ظاہر دی حضرت حسین کو کربلا میں ترپا ترپا کے شہید کر دی تیر امت ہے حضور پاک کے کلمے پڑھنے والے پہ وہ مارنے والے جائے وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں جیسے آج کل تمہارے مسجدوں میں مدرسوں میں بسوں میں گاڑیوں میں سکولوں میں جو بدبخت دھماکے کر رہے ہیں یہ کافر ہیں یہودی ہیں عیسائی ہیں ہندو ہیں کیا بلا ہے یہ بھی کلمہ پڑھنے مارنے کی وجہ کیا دو وجہ یا پیسے لے کے مارنے یا دماغ میں فٹ کر دیا جاتا ہے یہ سب کافر ہیں ماں سو ہمارے یہ جو قطر دو رہی اس کی دو وجوہ ایک وجہ بھی یہ ہے کہ ان کا اتنا بین واش کیا جاتا ہے کہ تم دھماکہ کرنے جا رہے ہیں بس جنت کے دولہ ہو حضور آپ کی انتظار کر رہے ہیں یہ سب کافر ہیں میں ڈالو ان کو یہ اللہ کا قرآن نافذ نہیں کرتے اللہ کا قانون نافذ نہیں کرتے کافروں کے ساتھ ان کی دوستی یہ کہاں کہ مسلمان ہیں ان کے دماغ میں آ جاتا ہے اچھا ہم جنت کے لئے جا رہے ہیں پھر وہ کیا دیکھیں جنال پسکو آ رہے ہیں اور دوسرا وجہ کیا ہے پیسہ باہر کے پرسوں میں پیسے شکتے ہیں وہاں سے بوریاں بھر بھر کے آتی ہیں ان کو دی دی جاتے ہوں کہتے میں نے دبل ایوے کیا دو سال ہو گئے دھکے کھا رہا ہوں نوکری نہیں ملتی ان نے کہاں چھوڑ نوکری کو یہ پکل پچاس لاکھ روپے تو مغارہ کام کرو تو مغارہ فاندان تو کھاتا رہے گا مر گیا تو مر گیا یہ جو جو آتی آج غربت دور کر دو اور آج وہاں علماء سے اعتدال پر اور ان کو جہاد اور فساد کے فرق پر درست دلواؤ تقریر سناو چینلز پر لے آو اخبارات میں لے آو ہائی لائٹ کرو دیکھو ایک سال کے اندر اندر اسلام ہوتی ہے یا نہیں ہوتی حضور کے زمانے میں جو اپنی لڑکیوں کو خود زندہ دفن کر دیتے تھے وہ لوگوں کی لڑکیوں کے محافظ بن گئے کیسے بن گئے ایک صحابی کے مسلمان ہونے کے بعد اس نے سنایا کہ یا رسول میں اپنی سات بیٹی ہوں کو زندہ دفن کر چکا ہوں اور آخری بیٹی کو جب میں دفن کرنے کے لیے لے گیا اور میں گڑا کھوڑ رہا تھا حضور رو پڑے وَبَقَ رسول حضور نے کہ میں پھر بھی رحم نہیں جاہریت کی آر تھی کہ میرے گھر میں لڑکی بیٹا ہوگی اب یہ لڑکی کسی اور کی بیوی بنے گی اس کے بیسر پہ سوئے گی انہ دلہ و انہ الہ راجعون وہ جو بہ ذہن میں بیٹی ہوئی دی جیت اپنی بیٹی چی خریہ ہے زندہ دفن کر آئے ظالم جس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کچھ بھی کام نہیں آئے گا یہ فیشن یہ دنیا یہ زینت یہ دولت یہ نارض یہ نخر یہ میک اپ یہ سنگا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاب چلے اللہ اکبر ہم نے کبھی سوچا نہیں کبھی بیٹھ کے سوچا تو کرو نا کہ ابھی تو تم اپنے چہرے پہ معمولی سی مٹی برداشت نہیں کرتے ہو جب اگلے انشاءاللہ قبر میں ڈال کے دس من مٹی اوپر ڈالیں گے اس لیے حکم دیا گیا کہ ایسے سوال نہ کرو جس کا کوئی مطلب ہی نہیں جس کوئی فیدہ ہی نہیں اگر فیدہ ہوتا تو محمد مصطفی بیان فرماؤ اور پھر ان دنوں میں جب باہی اتر گئی فور اگر اللہ کا قرآن آگیا پھر کیا کروگے سُمَّ تَعَلَ اَفَاللَّهُ عَنْهَا اَمَّا کَالَ مِنْكُم قَبْل ذَلِكَ عیسو کو مانے سے پہلے پہلے جو غلطی کر چکے ہو اللہ نے کہ میں نہیں اپنے بندوں کو معاف کر دیا ہے میرے ارحم رب العالمین اتنے ارحم راحم راحمین ہیں کہ جہاں جہاں لیکن معافی سے فیدہ بھی تو اٹھا ہو نا اللہ وَفُورٌ حَلِيم اللہ بخشنے والے ہیں اللہ حلم والے ہیں طاقت رکھنے کے باوجود بھی اپنے دشمنوں کو محلت دیتی ہیں فورا نہیں پکرتی ہیں کہ شاید سمجھ جائے شاید سمجھ جائے شاید سمجھ جائے اس لئے یہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے دائیں جو فریشتہ بیٹھا ہے وہ ہمارے عامال صالحہ لکھتا ہے ہم نماز پڑھتی ہیں روضہ رکھتی ہیں ذکر کرتی ہیں اللہ کا نام لیتی ہیں وہ سب لکھ رہا ہے اور جب ہم گناہ کرتی ہیں تو بائیں ہاتھ والا لکھتا ہے اب جب لکھنے کا وقت آتا ہے دائیں والا اس سے کہتا ہے کہ تھر جاؤ اس نے گناہ تو کیا ہے شاید توبہ بھی کر رہے تو توبہ ساتھ لکھ دو اللہ اکبر اللہ شیطان نے ابنیس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ میرا مولا اگر تم نے مجھے موقع دے دیا محل دے دی میں تیرے سارے بندوں کو گمرا کر دو گا لاغ ین لہم مجمعین ہاں جو تیرے خاص بندے ہیں وہ بچ جائیں تو بچ جائیں واقعی میں کسی کو نہیں چھوڑ ہوں گا سم مل آد ین لہم من بین ای دی ہم ومن خلف ہم وان ایمان وان شوائل ہم سم مل تجد اکثر شاکر ہم کہ لگا میرے اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی پیچھے سے بھی دائے سے بھی بائے سے بھی گناہ میں مبتلا کروں گا کسی کو نہیں چھوڑو کر اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس کے بعد دیکھیں میرا مولا کا کرم دیکھ اللہ نے فرمائے وابی عزتی وابی جلالی مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے اگر میرے بندوں نے ایک دفعہ بھی توبہ کر دی تو میں سارے گناہ مام کر دوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر دعا کرو اور دل سے ایک دفعہ توبہ کر دو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللذی لا الہ الا ہم الحی القیوم و اکوم الی دل سے کریں ایسے زبان سے جو سجی توبہ نہ کریں وہ اللہ کو دوکہ نہ دیں استغفر اللہ 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 والحی القیوم واتوب بس اس کا استغفار کریں ہزار دفعہ بھی توبہ چھوڑ جائے پھر بھی توبہ کریں پھر بھی توبہ کریں ہزار بار توبہ شکستی بازا 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 اگر اگر نے ایک ہزار دفعہ توبہ کر پھر گناہ شروع کر دیا ہے اللہ فرماتا ہے پھر توبہ کر وجہ کیا ہے وہ لبان لکھا ہے کہ جب بندہ ہو کہ گناہ سے باز نہیں آتا تو ارحم الراہمین اپنے رحمت کیسے چھوڑ دیں وہ تو بغشنے کے لئے سیار ہیں ہم خود جہنم جا رہے اللہ اکبر تحجد کے وقت میں اللہ ارش سے آسلان دنیا میں نزول اجلال فرماتے ہیں جیسے ان کی شان کو لبا ہے اور کہتے ہیں حل من مصطق فر ہے کوئی توبہ کرتے ہیں کسی کو کسی شاعر نے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھ لائے کسی راہ بمنزل ہی نہیں جب مانگنے والا نہ ہو یہ تو کرم اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہمیں بغیر مانگے بھی دے رہا ہے ہمارے فسک و فجور کے بعد بھی دے رہا ہے ہماری بے حیائی نافرمانی کے بعد بھی دے رہا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں چھین لیں یہاں آپ کی دنیا میں فورڈ نام کا جو شخص ہے وہ دنیا کا دوسرے یا نمبر کا امیر ہے کتنی بڑی دولت ہے اس کی حساب نہیں اللہ نے اس کی زبان کا ذائقہ چھین لیا ہے زبان میں ذائقہ نہیں وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ چیز نکھی ہے کھٹی ہے پھیکی ہے گھاس کھا رہا ہوں یا گوشت کھا رہا ہوں زبان میں ذائقہ نہیں اس نے پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو کہا کہ میری آدھی دنیا لے لو میری زبان ٹھیک کر دو آج تک کوئی کر سکتا اللہ فرماتے ہیں میرے بندے صرف تیری زبان کا ذائقہ ہی چھین لو تو پھر میرے مدر سارے ختم ہو گئے نہیں ہو گئے یہ جو زبان دوسروں آورتوں کے چہروں پہ اور افصاروں پہ پھرتے ہو نہیں یہ تیری زبان چھین لو زبان باہر نکال کے لٹکا دوں کیسے کلتہ کی ترہ لٹکا دے بھی لوگے انتہم اللہ یلحظ و انتتر کو یلحظ یہ جو آنکھیں تم کعبے کے بجائے آورتوں پہ ڈالتے ہو اگر آنکھ نکال دوں تو پھر جاؤ اس لئے ہمیشہ احتیاط کریں احتیاط کریں اور نظر برقدم جب چلو نظر اپنے چھے رکھو بس اسی سے ساری مسئلتیں ٹل جاتی اب اس کے بعد رحمت اللہ تبار و تعالی و ان تسال عنہ ہی نے یندل قرآن تبد لکم اینا تسال ان شیاط استان فون سوال آن فر اللہ قد یندل بس سوال تشدیدا نو قدیق معنی یہ ہے کہ ایسے چیزوں کا سوال نہ کرو قداد اتر رہا ہے ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی ایسا حکم نازل ہو جائے جس میں تمہارے لئے تنگی ہو یا تمہارے لئے سختی ہو اس کے بعد مدلہ قد حدیث آزم المسلمین جرمن من ساران سین نمی فاطم عجب سات اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا مجرم بندہ وہ ہے جو چیز پہلے حرام نہیں تھی لیکن اس نے سوال کیا اللہ کے جلال نے حکم دے دیا کہ یہ حرام ہے حضور نے فرمایا کہ جب قرآن ہوترتا ہے اگر قرآن میں اجمال ہے تو میں تفصیل کر کے تمہیں سمجھا دیتا ہوں میں بیان کر کے تمہیں پڑھا دیتا ہوں اگر پہلے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ نے معاف کر دی اہندہ احتیاط کر اف اللہ انا اے معلم یذکر بھی کتاب ہی بہت معاف ان ہو منع یہ ہے کہ جو حکم اللہ نے کی قرآن میں نہیں دیا یا اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر نہیں کیا تو اللہ نے معاف کر دیا ہے چونکہ اللہ بھولنے سے تو پاک ہیں اللہ تعالیٰ تو کبھی نہیں بھولتے ہیں اب تمہارا کام بھی یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں جن چیزوں سے ثبوت فرمایا ہے تم بھی خاموش رہو وفی صحیح ان رسول اللہ اسلام قال ان مقال ورونی ما ترکت کم وان ما اہل کم قبل کم مقصرت سوال وافتلا فیم الان صحیح حدیث میں کہ حضور پاک نے فرمایا مجھے تنگ نہ کیا کرو غیر ضروری سوال نہ کیا کرو تم سے پیدے جو امت گذری ہیں وہ بھی اسی وجہ سے حلاق برباد ہو گئیں کہ انہیں بہت بہت سوال کی اپنے انبیاء پر فیل حدیث صحیح ایضا ان اللہ تعالیٰ صحیح حدیث میں اللہ نے فرائض مقادر فرما دی ہے اللہ کے فرائض کو کبھی دائے نہ کرو اور اللہ تعالیٰ حد حدود معین کر دی ہے کہ ان سے دائے نہ نکلو تجاوض نہ کرو اور ساری چیزیں جو حرام کر دی ہیں کبھی حرمت کو کبھی ان حرام چیزوں کو استعمال نہ کرو اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ اللہ نے بیان نہیں فرمائی قرآن میں اللہ تو نسیان سے پاک ہے یا اس نے رحمت کی ہے لہذا تم بھی سوال نہ کیا کرو اللہ اکبر یعنی ایک دمیہ بیمی نے عمرہ کیا طواب اور صفا مروع دھولنے کے بعد ابھی خامد نے اپنا حلق نہیں کرایا تھا کہ دیری کے بال کھٹے کو یاد نہیں کیونکہ جب دونوں یاد دھول دونوں طواب بھی کر چکے ہوں دونوں صفا مروع بھی دوڑ چکے ہوں تو اب ایک دوسرے کے بال کار سکتے دم کیا ہے دم کا معنی ہوتا ہے کہ ایک بکری یا دوبار جو بھی ہے مارکیز میں لے کے لبے کر کے غریبوں کو تقسیم کر دیا جائے تو جو لوگ نہیں جانتے ہیں تو وہ یہاں بڑی بڑی جمعیات ہیں ان میں انتظام ہے مدرسے ہیں وہاں جا کے دے دیں میری والدہ بیمار ہے چلنے بھرنے سے معذور ہے میں ان کا عمرہ کر سکتا ہوں بالکل کرنا چاہیے اقیدہ حیات النبی کا کوئی بھی منکر نہیں ایک بھرکہ کرابیہ جو منکر باقی ساری مغرب قائل یہ بھر وہی آگیا تم سے قیامت میں اللہ پوچھیں گے کہ تمہارا کیا عقیدہ تھا تم حیات کے قائل تھے مماد کے قبر میں پوچھیں گے تو جو نہیں پوچھیں گے تم جو پوچھ رہے ہو بلا وجہ ایک بات بات ہے ایک اندہ بھی سمجھ سکتا ہے اللہ فرماتا ہے شہید زندہ ہیں تو نبی کا شان تو شہید سے کروڑ ترجی زیادہ ہوتا ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں شہید تو رتبہ شہادت نہیں پاسکتا جب تک نبی کا قلبہ نہ پڑے پاکستان سے آکے عمرہ کیا تین دن کے بعد مسجد عائشہ سے احرام بام کے عمرہ کیا غلطی سے ہوتل میں جا کی حرام کھول دیا بعد میں سالم اڑھایا کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوتا آخر ہر کوئی چادر کھول کے بیٹھتا ہے جب سالم اڑھاتا ہے کپڑے نہ پہنے سے جہاں بھی ہم درود بڑھتے ہیں حضور کو پہنچایا جائے اگر مواجہ شریف میں پڑے تو حضور نے فرمایا کہ میں خود سنتا ایک آدمی کو چھ مہینے بعد اس نے گندم واپس دی ایک آدمی کو ایک من موگی دی چھ مہینے بعد جن نوار لیے نہ جائے جو جن سے دی ہے وہی جن سے واپس کر یا قیمت کر گئے لو قیمت دو مغرب کی نوار سے پہلے دو رکار پڑھ نا جو ہے امام ابو حنیف رحمت اللہ یا نزدیک تو اول آل یہ ہے کہ نہ پڑھے ہاں اگر کسی کے طلاب کے رہتے ہیں کسی کے ضروری دو رکار رہ گئے ہیں وہ پڑھ بھی سکتا ہے وزنہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہئے ازام کے بعد پرن پرن کی نماز کھڑی ہونی چاہئے لیکن یہاں کے آئیمہ کے نمضیر یہ دو رکار بھی ان کے نزدیک بھی مستحب ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے تو پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے ملو کرتے ہوئے احرام کی اوپر والی چادر اتار کے رکھ سکتے کیوں نہیں رکھ سکتے تمہارا عمرہ اس میں بندہ ہوا ہے وہ بھاگ جائے گا کیا کرے گا حقیب لوگ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِ لیدرین میں اگر ہم پورا احرام کھول دیں کوئی باق خوش نہیں ہوتا احرام کیا ہے احرام بنی گے تو اگر بیق کا نام ہے چادروں کا نام یہ تو لباس احرام ہے اگر ہم کسی سے بیت ہوں اینی بات تو یاد رکھو بیت ہوں ضرور ہوں لیکن اس آدمی کی بیت ہوں جو خود اللہ کے قرآن پہ اور سنت پہ چلنے مانا دوں یعنی متبع سنت محمد مصطفیٰ اُس سے بیت ہوں اگر اُس دنیا بھی ہوں ان کے مشرعہ بھی کرنے کوئی مانے نہیں اگر وہ جانتے ہوں گے تو مشرعہ دیں گے ان تو کسی کے بات بھیجتے گے اور تم کے لئے پیت تاندے کی انگوٹ ہی پہن بلکل نجائز ہے جب اللہ نے ان کے لئے سونا حال کر دیا ہے وہ ناشکری کرتے ہوئے تانبہ پہن چاہتی میں نہیں ہے انگریز لڑکی تانبے کی پہنتی ہے یہ بھی جاری تیچھے رہ جائے تو پھر فیشن میں تو ایک قدم پیچھے رہ گئی اس کو ایک قدم آگے بڑھنا چاہی تھا ایک آدمی ہے جو اپنی عبادت سے مطمئن نہیں ہوتا اس کا اطمئنان یہی ہے کہ وہ عبادت میں رکھا سے اتنی نام کا ذریعہ بن جائیں گا اور دوسرا جو عبادت کرے اس کے ہر حد حرکت پہ لفظ پہ رور کرے تمام کی منت مان سکتے مان سکتے ہیں عورت حالت اعلام میں حضو کیلئے سر کا کپڑا کھولے گی اس کا سر کا کپڑا باندھنا بھی حکم نہیں ہے تو خود باندھا ہوا ہے کھولیں گی نہیں تو مسہ کیسے ہوگا مسہ نہیں ہوگا نماز ہوگی نہ تواف ہوگا کپڑا باندھا ہوا ہے کیا کپڑا باندھا ہوا ہے سمجھ تھی احرام باندھا ہوا ہے میں جو درود نماز میں پڑھتے ہیں بتا نہیں زبر سے کیا ہے مجھے سمجھ وہ جو درود عربی درود ہے تم اپنے دیر زبر نہ لگاؤ یا اسی طرح پڑھا کرو اسی لئے کیونکہ تمہارے ترجمہ ہوتے ہوتے ہیں حضور اللہ کے رسول ہیں تو انہیں ہیں بس یہاں بیٹھے بس آپ کے باپ ہیں تو اس کا پانے کہ باپ تمہارے یہاں بیٹھا ہوا یہ اپنے درجمے کرتے ہیں رسول اللہ ہے کہ نہیں ہے یہ عربی کے قرمات ہیں ہم اپنی لغت اور اپنے جو بحثیں اپنے گھر تک اکھو اگر اگر ایک آدمی احرام میں ہے محرم ہے وہ سو گیا نید میں اس کو احتلام ہو گیا کوئی بات نہیں اٹھ کے کپڑا بھی دولے غصر بھی کر عقائقہ عقائقہ تو نہیں ہوتا آئین کے ذات عقیقہ ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کے سات دن بعد یا چودہ دن کے بعد لڑکا ہو تو دو بکرے یا دو دنبے لڑکی ہو تو ایک دونوں عمرہ یہ دونوں فرد ارکان ہیں تو پھر کچھ باتوں میں اماموں کی تاقی اس لیے ہے کہ اس میں صرف فرد نہیں ہے نواز بات بھی ہیں مصطح بات بھی ہیں تو میں نہیں پڑھا تو کیا کریں اگر طواب میں وضو ٹوٹ جائے طواب ہوتا ہی نہیں دوبارہ وضو کر کے شروع کرے صفا مربع میں وضو ٹوٹ جائے افضل تو یہ ہے کہ وضو کر جہاں چھوڑا ہے وہاں سے شروع کرے ورنہ وہ بے وضو بھی ہو جائے لیکن مجبوری ہے بیتے رہیں کے وضو کرے جو اب صفا مربع بھی مسجد کے اندر آگئی ہے رمضان شریف میں عمرہ کرنے آئے تھے اور روزہ جو ہے وہ خود توڑا ہے کیوں توڑا ہے وجہ بتا ہو نا مقصد ہے کہ پیاس لگ گئی گرمی لگ گئی پریشان ہو گیا روزہ توڑ دیا کوئی بات نہیں اس کے گام نہیں بندہ پہ تو پورا کفار آدھا کرنا پڑے گا یا غلام عزاد کرو یا ساتھ رو دے کوئی ساتھ مسکین ہو کھانا کھلا ہو حرم جنازی کا مسلح جو ہے وہ پیچھے ہے بہت سارے لوگ آگے بھی ہوتے ہیں آگے ان کے باقیدہ رکاوٹ ہے باقیدہ سترہ ہے باقیدہ دیوار ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر عمرہ کرنے کے بعد ایک آدمی مدینہ منورہ گیا باب شیف احرام نہیں باندھا اور کوئی اندر بھی نہیں تھا تو عمرہ بھی کریں اور ایک مکری دم بھی ادا کریں کہ مدینہ تو مکاب ہے مدینہ پاک سے حضور پاک کبھی بغیر احرام کے تصریف نہیں لے آئے یہاں کہ احمہ کہتے ہیں کہ کام تھا نوکری تھی گفتی تھی تو وہ دم سے بچ جائے گا ورنہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ احرام پاک مکاد بنائے اسی دیئے ہیں اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ ما کان من نعمة فمن اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة إلا باللہ لا حول ولا قوة إلا باللہ العلي العظیم لا حول ولا قوة إلا باللہ لا من جاء ولا من جاء من اللہ إلا إليك لا حول ولا قوة إلا باللہ العلي العظیم لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك اللہم فرج ہم المهمومین اللہم فرج ہم المهمومین نفس کرب المطروبین وَقْلِدْ دَيْنَ عَنِ الْمَدِينِينَ وَشْفِنَا وَشْفِ مَرْضَانَا وَمَرْضَ الْمُسْلِمِينَ اللہم وَشْفِنَا وَشْفِ مَرْضَانَا وَرْحَمْ مَوْتَانَا وَسْتَجِبْ دُعَانَا وَلَا تُخَيِّبْ رَجَاءَنَا بِرَحْمَدِكَ يَا عَرْحَمَ الْرَاہِمِينَ یا الٰہِ الْعَالَمِينَ عالمِ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرماؤ یا اللہ عالمِ اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرماؤ یا اللہ یہود و ہنود و گفار و مشرقین کی زلت کا فیصلہ فرماؤ یا اللہ اس برد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرماؤ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرماؤ یا اللہ مسلمان جس ملک میں بھی ہیں ان کی جان مال عبرو عزت کی حفاظت فرماؤ یا اللہ بیماروں کو شفاہ عطا فرماؤ یا اللہ بیماروں کو شفاہ عطا فرماؤ یا اللہ بیماروں کو شفاہ عطا فرماؤ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماری عبدول فرماؤ یا اللہ بے حیاءوں کو حیاء عطا فرماؤ بے دینوں کو دین عطا فرماؤ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرماؤ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرماؤ قرض داروں کے قرض عطا فرماؤ یا اللہ جن کے گھروں میں لڑکیاں جوان ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما یا ارحم الراہمین ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگ عطا فرما یا اللہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں دین کے ادارے ہیں دین کے مراکد ہیں دین کے دوائر ہیں مساجد ہیں مدارس ہیں محابد ہیں ان سب کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمانوں کی علماء کی دین والوں کی قدم قدم پہ حفاظت فرما غدبنا ظلمنا انفسنا علم تقفلنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین صلی اللہ تعالی سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ سیدنا محمد و محمد و جو گنام With M